قیامت تک تین چھوٹے نبی ہیں انہیں نے ایک نے تے دعویٰ کر دیتا مسائلما قضاب نے نبی پاک دے دورچی پتہ ہے تو انہوں نبی پاک دے دورچی انہیں دعویٰ کی تھا مسائلما قضاب نے نے چٹھی لکھی چٹھی دے کیلے ہدا ہے ہاندہ جی گال لے ہوئے چٹھی انہیں دی سنیا ہی ذرا ہاندہ جی تسی جب تک زندہ تسی ہو تسی نبی تو جدو تو ہی فوت ہو جانا ہے تو اس تو بعد ہے میں نبی نبی علیہ السلام کو جو چٹھی پہنچی نبی بیٹے نے پڑھ کے سنائی گئی تو نبی پاک نے فرمایا تو قضابیں تو بھئی مانیں تو مرتادیں تو چوٹیں یہ آپ نے جواب لکھیا دی چٹھی دا تو آپ فرما دے رہے کون ہے بھئی جڑا ہدا جواب لے کے جائے گا تو یہ کسی آبی نا انہیں خجوران دی چھاپڑی چکری ہے مدینہ دیاں گل یہاں خجوران بیچنڈے ہیں انہیں جو اعلان سنیاں بھی کاؤنے انہیں چھاپڑی ہوتھی پہاں گے ماری خجوران کھاندہ کھاندہ مزے نبی چھا گیا حدیش چھوڑا ہے مو جو زرے خجور دے نا سیاباتے بھی ڈگ گئے نے کہا جی میں جاؤں گا میری ڈیوٹی لائے جنرلہ درسول وہ خجوران دے ٹکرے جنے سیاباتے دکھے سیا ایک سے ابھی اندہ یار خجوران دے کھالا ہے پہلو ساڑے دے تھکنڈے ہیں تو جائیں گا ٹھیک ہے تو ہی جائیں لیکن تو خجورت کھال ہاندہ ہے جب میں خجور کھان دیا کھان دیا کہہ اور نے کہا جی تا میں جانا ہے میں دے پھر پیچھے رہ گیا نا اللہ دے رسول میں جاں گا جگہ دے پیر فرمان دے نا ٹھیک ہے یہ دا نہ کیے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی ایک کاموں کی والے ہو حبیب الرحمن سی اللہ جی تھے لیٹے نے اللہ اونا دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اونا دے کہنا نا میں تنوار دیوان میں منوار دیوان پھر کہہ دیو میں تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان میں چننووی گھر کے دو خنوار دیوان میں ایسے پھول تو چمنوار دیوان میں ایسے نبیتوں وطنوار دیوان میں اولاد پہل پائیوار دیوان سن بیویاں باپ مائیوار دیوان میں سردار جگتوں میں جگوار دیوان میں او دی جتیو تو پگوار بھوان اللہ یزدانی صاحب دی قبرن جنت دا بھاگ بڑیوان کچھ ہی کہہ دیو آمین یہ ابھی ابن زیاد آقا نے اپنا کوڑا دی تا نال نیزہ دی تا چل وی پہنچ یمن چھ مسائلما قضاب یمن چھ رہی دا سی نا ابھی ابن زیاد جب پہنچے نے نا جا کے بار ایسرا نیزہ گڑیا ویچ کوڑے تو اترے جویں بندہ سردار نہیں چل کے جاندہ بڑی آکڑ کے اس طرح چل کے اوہ دربار چھوڑے تو اندہ کہوں نے بھائی فرمایا میں مدینے والے دا غلام اندہ مدینے والے ہیں ہاں جی مدینے والے کی لے گیا ہیں اے تیرے خات دا جواب لے گیا ہیں اوہ دے ہواری درباری سارے کٹھے ہوئے سنا تے کچھ پیچھے بندے افلا لے گے بھی کھڑے سنا تے جدو انہیں خات دیتا نا تے خات پڑے آگیا ہے پڑا پڑ کے سنایا گیا ہے اتے لے ہے تو کذاب ہیں تو چوٹھایں تو بھئی مانے تو مرتادیں تو گلہ کرنا ہے میرے تو باہد نبی بنن دیاں گلہ کرنا ہے وہ جدو انہوں کذاب چوٹھا مرتاد سارا کو جو لیا سی نبی علیہ السلام نے لکھوایا وہ جدو سنایا گیا ہے تو سپائی بھی چونہ ہاں سپائے وہ جدو مننہ رہے دکھلو تیز ہے نا درباری باری کیا نبی ہیں انہوں تے چوٹھا کیا گیا ہے انہوں نے نبی ہیں تو انہوں گصہ چڑ گیا ہے تو انہوں نے تیرا کی خیال ہے بھی میرے بارے حبی بن زیاد پوچھتے ہیں خات میرے نبیدہ پڑھ کے خیال میرا پوچھنا پہ ہے چیول دی چیول نہ ہوئے تو تینوں پڑھ کے نہیں پتا لگا میں لائک مدینیوں ہونڈیاں تیرا کی خیال ہے میرا بھی ہوئی خیال ہے جو میرے محبوب تا خیال ہے تے پتا کی آندہ ہے آوے میرے پیچھے وہ اسرا لائک کھلوتے ہیں سننا آندہ ہے میرے پیچھے تے ابھی عبی بن زیاد آندہ نے میرے بارہ بچے نے سب تو بچہ چھوٹا دودھ پیندہ ہی میں اپنے بچے نہیں ویکھ کے آیا تو میں اینہوں نے ویکھا میں اپنے بچے آنو نہیں ویکھ کے آیا تو میں اینہوں نے ویکھا گصے چاہوں دا ہے تلوار مار دا ہے سجابادو لا دنہ ہے تے پھر تلوار پھر آندہ ہے خون کی خیالی فرمایا اوہی خیال ہے تو چھوٹا ہے تو بھئی مانے تو مرتا دیں پھر دوسرا بازو لا دنہ ہے آندہ ہے خون کی خیالی تے حبیب بن زیاد آندہ نے اور سن لے مسیلمہ قذاب تُو بازو لالہ کے پچھنے تیرا کی خیال ہے حبیب بن زیاد دے جسم دا قیمہ قیمہ بھی کر دے اس قیمے جو ہی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی تُو بازو کلم کر کے پچھنے ہیں اللہ اکبر انہیں تلوار ماری سر کلم کر دیتا ہے تے اوہی دنوں میرے پیغمبر مدینے چمس نبوی سے آباج بیٹھے نے تے آقا فرما دے رہے میرے حبیب بن زیاد نو شہید کر دیتا گیا پیغمبر دییا یہ دی ماں آئی یہ دی بیوی آئی تے نبی علیہ السلام نے دعا کی کی تھی اللہ حبیب بن زیاد میری ختم نبوت دی وضا تو شہید ہویا ہے اللہ اے دے سارے خاندان جنج میرا گواڈی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے آجے ختم نبوت دے رخوالے اور صحابی سنت وحابیوں تُسی بھی رخوالے بن جاؤ بڑھو گے انشاءاللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد کچھ ہی کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ایک بندے نے محال بنایا ہے محال سارا مکمل ہو گیا ہے آخری اٹبا کی ہے او اٹ میں محمد دا جدو دن در اٹ فٹ ہو جائے گی اس تو بعد اس محال جو گنجائش کوئی نہیں رہی اللہ اللہ آقا فرما دینے میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہندہ تے میرا عمر بن خطاب نبی بندہ جدو جگہ دے پیر جنگے تبوگ دے موقع دے چلے نے حضرت علی رضی اللہ وطالعہ مدینے چھڑے آئے علی آن دینے محبوب جی منو بیبیاں تے بچیاں دے گولی چھڑ کے چل چلے ہو آقا فرما دینے علی تیری میری مثالے میں جویں حضرت موسیٰ دے ہاں حضرت عرون دی سی نیک نیک گلی یاد رکھ لے تو میرا پہیئے میرے تو بعد ان قیامت تک نبی نہیں آسکتا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میں خاتم النبیین مرزیہ دنے خاتم دماناتیں مورے تو میں کیا بلکل بھی مولنہ سنہا مولنہ فرما لگے چل مور ہی ماننے جدو خاتلی ہی دا مور اینڈ تے ہی لگ دی تو بول دے نہیں خاتلی ہی دا پاہی کرم مور اینڈ تے ہی لاندے ہو اینڈ تے مور لگ دی سین کر کے تو فرمایا خاتم النبیین نبی نے اینڈ تے اٹھے مور لا کے دست دیتا پہ انہیں اس کو بعد قیامت یہ آگے نبی کو نہیں اگر نبی کوئی نہیں مولانا موی الدین عبد الرحمن لکوی صاحب دی میں بات کر رہا تھا اللہ نے دسویں مہینے پتر دیتا جدا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ نے یہ مولانا مہینو دی لکوی دے باپ صرف تے جی تو تقریر کر دے اندھے صرف نا اندھے صرف مرزی یا تھوانڈے مرزی انہوں چھوٹا کر نواس اللہ نے منوں پر ادا کیتا ہے اینہ دی وفاد بھی مدینے چوئی ہے اینہ دی قبر بھی جنت البقیج بنی اللہ اکبر میرے تھوانڈے پیر حضرت محمد الرسول اللہ کہا دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھا نا مولانا انہام صاحب ہر خوبی دی اکھیر بن کے آئے اگلی گالوں نے سن لو دنیا دا او گناہ تے بدکاری بدکاری نہیں جی دی مرزی چھ مجود نہ ہوئے یہ گالتے آننا سنو تے آننا جی دی گال میں لگا کرنا کوئی کامو کی دا کوئی کادیاں دا کوئی ربوی دا مرضی مربی آئے سانو ایک پیج دے اتنا گناہ لے کے دے اگر او سارے گناہ مرزی دیا کتابہ جو ثابت نہ کریے تھے مسئلہ کہل دی ہی چھڑ دے آنے او گناہ گناہ نہیں او بدکاری بدکاری نہیں او ایاری ایاری نہیں او فہاشی فہاشی نہیں جنہی مرزی چھ موجود نہ ہوئے دنیا دیو خوبی خوبی نہیں جری آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے میں اس خوبی نو خوبی من دے ہی نہیں اللہ اکبر مرزی جرسی نا یہ دے مولانا سناؤلہ عمر سری نے دا بڑا پیچھا کی تا رحمہ اللہ یہ پھر تنگ آگیا انہا تنگو یا انہا تنگے نے اپنے رسالج لکھی ہے لیٹر لکھی آئے نے کہ مولانا سناؤلہ عمر سری دے مناظریاں کھولو تحریر کھولو تقریر کھولو میں تنگ آگیا میں لیٹر لکھ رہے ہیں تنگ آگے اگر میں چھوٹا دے مولانا سناؤلہ عمر سری دی زندگی جمار جائے ہیں اگر مولانا سناؤلہ چھوٹا میری زندگی جمار جائے ہیں یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مینہ ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن مرزا زندہ رہا ہے تے مریاں کتے بولو بولو لیٹرینچ کتے لہورچ کتے مریاں لہورچ لیٹرینچ بول بولو دے صحیح کی ہویا جی میں ہم مر جو ناک ڈوب کے چوالو تھوڑے چھوٹا ان جتے ہی کھا بھی لیٹرینچ مرنڈے ہیں حیزے دی موت مریاں یہ دے مور آوی پکھانا ہوں دا ہی تے پچھو بھی پکھانا ہوں دا سی دعا پاسے ہو چل دا سی ہاں لیے یار میں کو چھوڑی بولتا مریاں لیٹرینچ تے دفن کی تے کیتا ہے وہ لوگ کاد یہاں دے اندر میں کیا نبی جتے فہوتو ہے اتھے ہی دفن ہوں دے انہو لہور لیٹرینچ ہی نپ دیں دے پیہ پہ دے مو جو فٹ کر دیں دے تے انہو تازہ کھراک نا لب دیرو ہی بھی سواب سمجھ کے ہوتھے ہی جا کے پیشاک کر دیں بول دے رہی مریاں لیٹرینچ دفن کی تے ہویا ہے کادیاچ منہو کےڑے ویلے مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ یاد آئے شاہر بانی صاحب ہونا تھا ایک مرزینا مناظرہ ہویا مربینا مرزینا وہ کہنے لگے منادرے آج بھی مرزی دی کبر چاکبال رہی ہے وہ کہنے لگا لے آج منہو وخاؤ مولانا انہو لے گے کادیاچ مرزی دی کبر تے مولانا نے ویک کے آگ بار رہی ہے کبر چاو وہ کہنے لگا منہو نظر نہیں آ رہی مولانا یوسف گکھڑوی نے ہاتھ چکے اللہ تیری نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے اللہ یہ دی نظر دا پردہ ہٹا دے انہو پھر ویک کے آگ بال دی جدو ویک کے پیچھے دوڑیا کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو ماجتباد مرزی یہ تو توبہ کرنا تسی سچے ہو واقعی آگ بار رہی مولانا سناؤلہ عمر سری صاحب مقابلے دے اندر مبالے دی شکل جو موت ہوئی کادیاں دے مرزی پتا گی آنے نے مولوی سناؤلہ عمر سری ساڑھے کادیاں چاہ کے چونک چکھلو کے نا قرآن سرتے رکھ کے سانو اس باد دا حلف دے کہ مرزا مرنہ مبالے دی شکل جو مرے ہے حلف دیں تو بعد مولانا سناؤلہ عمر سری ایک سال زندہ رہ جائے اسی کادیاں دے مرزی جی رہے ہیں مرزا یہ چھڑ دے آنے مولانا سناؤلہ عمر سری اللہ تری قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے مولانا گئے کادیاں دے اندر جا کے چوک چاہ سٹیج لائے قرآن سرتے رکھے کہہ لگے کادیاں دے مرزیو سن لو دیکھ لو تو آنڈا مرزا مرنہ مبالے دی شکل جو مرے ہے تو ہی گیا سال زندہ رہنا ہے میں پانچ سال زندہ رہاں گا پانچ سال ساتھی کہنے لگے جی انہا سال کے ہے تو ہی پانچ سال مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہیں آج میں پنجا سال دا بھی اعلان کر دا منہ پنجا سال بھی کو جنیسی ہونا اور ایسے ہی دوران انہا پنجا سالہ دے اندر اندر مولانا بیمار ہو گئے سبتال جو داخل ہوئے جنہا علاج کر رہے ہیں مرزی دکٹر ہے مولانا اندر سیاں مولانا جنہا علاج کر رہے ہو دے مرزی ہے تو تسی ہو دے کوئی علاج کروا رہے ہو مولانا فرمان لگے ہونے پھر اے جی توانوے تو لے جنہے کہ زیر دا ٹیکہ ہی نہ لہ دے مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہیں اے منہ دس ٹیکے بھی زیر دے لائے نا میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا دیکھو کتنا یقین ہے اور آخری فتوہ آخری خط تیان نہ سنو ایک مرکو حوالہ موجود ہے وہ کتاب دن آئے توشہِ غیب توشہِ غیب کتاب دن آئے مولانا ایم ایس ایم ایس خالد وزیر آبادی وہ دیوبندی عالم دین نے بہت بڑے انہوں نے کتاب لکھی توشہِ غیب وہ دے اندر اقرار کیتا ہے جدو مرزے نے نبوتہ دعویٰ کیتا سی اگر مولانا سناولہ عمر سری جیسے مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے مولانا سی نظیر حسین دہلوی جیسے اگر اے علماء اہلِ عدیث نہ ہوں دے اکثر لوگانے گمراہ ہو جانا سی یہ دیوبندی عالم دین لیکھ رہے ہیں اور آخری لیٹر جیڑا مرزے نے ملے ہے پنجی مئینو پنجی مئینو آخری لیٹر جیڑا ملے ہے نا انیس سو آٹھ چھے وہ لیٹر کیزا سی پتا جیے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ لہا ہے مولانا سناولہ عمر سری نے لیٹر لکھیا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ لہا ہے اس تو قبل کتاب لکھی شہادت القرآن حیاتِ مسیح دے اتے دو جلدہ دے اندر حوردہ دپاچا کی نے لکھیا ہے پتا جے پیر میر علی شاہ گولرا شریف علیہ انہ نے دپاچچ لکھیا ہے کہ آج تو بعد کوئی کتاب بھی حیاتِ مسیح دے نہ لکھی جائے مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی کتاب ہی کافی ہے اور آخری لیٹر بھی لکھیا مولانا نے مولانا دا لیٹر بھیان کرتا ہے مرزا بشیر احمد ایم میں مرزی دا منڈا لڑکا کہیں دے ذرا غور کیجئے وہ کہیں دے آخری لیٹر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دایا مولانا فرمان لگے مرزیہ تو جتھے بھی ہے میں تیرے کو چل کے ہون لگا میرنا بے کے مناظرہ کر مرزیہ نے جو لیٹر پڑھیا تو انہوں گسا جا رہا انہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا تھوک نہ گالا کرنی ہے انہیں گالا کرنی ہے شورت پنجی دا لیٹر میں رہا چھبی دا مرزا جہنم واصل ہو گیا ہے ذرا غور کیجئے اور آخری ایس دور دی گال کرنا آج تو پنجی تیس سال پہلے دی آل قادیانیہ کتاب کنے لکھی پتا جی حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی عربی دے اندر اتے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی مولان حضرت علامہ شہید نے ایک کتاب لکھ کے عربی پیش کی تھی حضرت شیخ عبداللہ بن بازرہیمہ اللہ نے اونا کتاب پڑی اونا کیا متلم کر دے عیسان اللہی لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب فرمان لگے اگر عیسان اللہی فیل ہو گیا فرمایا جدن تو فیل ہو جائیں گا میں یونیورسٹی بند کر دیا اور ایک کتاب لکھ کے اندر میں سرانے رکھی ستائیسویں راہتے رمضان دی مسئل نوید کریم میری رہش میں کتاب سرانے رکھی رہا خواب چکی ہوئے نا اللہ دے رسول رہا حضرت علامہ شہیدہ نے ابو بکر و عمر پیچھے نے آقا آگے نے نبی علیہ السلام نے باز پڑھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہے جواب آیا عیسان اللہی تیرے راستے ہاں دے میری آقا کھول گئی مسئل نوید منارے چو آواز آ رہی سی ہے شہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک خواب میں اپنے استادہ نے سنائی کہنے لگے عیسان اللہی تیرے مبارک ہوئے اللہ نے تیری ختم نبوت جرہ کام کی تا ہی سارا ہی قبول کر لے اس واسطے میرے بھائیو ختم نبوت اہل حدیث علامہ دا اہل حدیث محدثین دا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ